ممبئی سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے سلمان خان کو دھمکی کے بعد ممبئی پولس سلوٹ ہو گئی ہے سلمان خان کے پتا سلیم خان کی سرکشہ بھی بڑھا دی گئی ہے سادی وردی میں ممبئی پولس کے جوان سلیم خان کے ساتھ تینات کر دی گئے ہیں ماننگ ووک کے دوران سلیم خان کے ساتھ ممبئی پولس کے جوان بھی ہوتے ہیں اور کل ہی سلیم خان کو ایک دھمکی بھرا لیٹر ملا تھا جس کے بعد ممبئی پولس نے سلیم خان اور سلمان خان کی سرکشہ بڑھا دی ہے کرائم گرانچ کے ادکاری ان کے گھر بھی گہتے اور پوری جانکاری لی گئے ان کا بیان بھی درج کیا گیا تھا سلیم خان اور سلمان خان کو جو دھمکی بھرا ایک خط بھیجا گیا تھا کل کے دن ملا تھا اس کے بعد آج واپس سے روزانہ کی طرح سلیم خان نکلے ہوئے ہیں واکنگ کے لیے یہ وہی ان کے گھر کے سامنے جو گیالیکسی اپارٹمنٹ ہے اس کے سامنے کا پرومینیڈ ایریا ہے جہاں پر روزانہ سلیم خان یہاں پر گھومنے کے لیے ٹہنے کے لیے آتے تھے صبح سات بجے یہ گھر سے نکلتے ہیں اور جو فائملی کے لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند کے لوگ ہوتے ہیں ان سے اسی طریقے سے ملاقات کرتے ہیں اور جس جگہ پر یہ روزانہ بیٹھتے تھے جس بینچ پر اسی بینچ پر وہ چھوٹا سا خط ملا تھا جس پر جی بی ایل بی لکھا ہوا تھا جو بعد میں پولیس نے کنفرم کیا کہ وہ گولڈی برار اور بشنوی لارنس بشنوی کا ہی کوڈ نیم ڈالا گیا تھا آپ دیکھیں سلیم خان ہے ساتھ میں ان کے جو پرسنل باڈی گارڈ ہے وہ یہاں پر ساتھ میں ہے پولیس کی جو سیکیورٹی ہے وہ ان کے گھر پر بڑھا دی گئی ہے لیکن ان کا خاص جو ایک پرسنل باڈی گارڈ ان کے ہوتے ہیں وہ بھی سر کچھ کہنا چاہیں گے سر جو لیٹر ملا تھا سر آپ نے کمپین دی تھی کچھ کہیں گے سر تو یہ تھے سلیم خان کچھ کہا نہیں انہوں نے حالانکہ انہوں نے جیسے ہی انہیں وہ دھمکی بھرا ایک لیٹر ملا تھا ایک چٹ ملی تھی اس کے بعد بینڈرہ پولیس ٹیشن میں جا کے خود ہی انہوں نے شکایت درج کرائی اور اسی شکایت کے بیسیس پر اف آئی آر درج ہوئی اور بعد میں جو جو جوائنڈ سی پی لائن آرڈر ہیں وہ یہاں پر پہنچے تھے اور ان کے ساتھ پنجاب پولیس کی ٹیم بھی یہاں پر پہنچی تھی جس میں سلمان خان سلیم خان اور ان کا وہ جو باڈی گارڈ تھا جو سب سے پہلے جس نے وہ لیٹر دیکھا تھا وہ چٹ دیکھی تھی اس کا بیان درج کیا ہے ان سبھی کو ملا کے کل چار لوگوں کا اب تک بیان درج کیا گیا وہیں دو سو سی سی ٹی وی اس پورے ایریا میں جتنے بھی ہے گھر کے باہر سے لے کر اس پرومینٹ ایریا کو جو کور کرنے والا سی سی ٹی وی ہے ان سبھی کے فوٹیجز دو سو سے زیادہ سی سی ٹی فوٹیجز ابھی تک ممبئی پولیس نے اکٹھا کیے ہیں اور ابھی بھی جاج جاری ہے لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ لوننس بشنوی جس نے پہلے بھی سلمان خان کو مارنے کی دھمکی دی تھی وہ اس میں شامل ہے اور ساتھ میں اب ممبئی پولیس جلد ہی اس ماملے کی کڑی کو جوڑنے کے لیے جلد ہی دلی جانے والی ہے لوننس بشنوی سے پوچھتاچ وہاں پر تیہار جیل میں کر سکتی ہے